بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ایک تشویش ناک صورتحال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا جا رہے ہیں پاکستان میں کم عمری میں شادی کی بلند شرح باعثی تشویش ہے پاکستان میں ویسے تو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بلوغت کی قانونی عمر 18 برس ہے مگر اس قوانین کے تحت شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کی عمر 18 سال تو مقرر کر دی گئی مگر اب بھی بعض جگہ پر شادیاں کم عمری میں کرتی جاتی ہیں جو کے انتہائی باعث تشویش ہیں ویڈیو میں آگے بھرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا پاکستان میں اوٹنوں کے حقوق کی غیر سرکاری تنظیموں نے لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کی بلند شرح پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس رجحان میں کمی کے لیے قانون سازی موصل انتظام اقتماد اور عوامی حلقوں میں اکاہی مہم پر زور دیا اکمام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی لڑکیوں کی مجموعی تعداد میں سے آدھی چھے ممالک میں موجود ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان ان چھے ممالک میں شامل ہے جہاں پر لڑکے اور لڑکی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے مگر ان کی شادی کرتی جاتی ہے اس سے مستقبل میں بہت اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان میں عورتوں کے حقوق سے متعلق غیر سرکاری تنظیموں نے ملک بھر خصوصاً دہاتوں اور دور دراز علاقوں میں بلوغت کی عمر سے قبل لڑکیوں کی شادی کی شرعہ کو تشویشناک حد تک بلند قرار دے رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی تنظیموں نے بتایا ہے کہ عداد و شمار پاکستان میں پچاس فیصد خاتین کی شادی انیس سال کی عمر تک ہو چکی ہوتی ہے تیرہ فیصد لڑکیوں کی شادی پندرہ سال کی عمر تک ہو گئی ہوتی ہے پھر جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے مثال کے طور پر نو فیصد لڑکیاں پندرہ سے انیس سال کی عمر میں ماں بن جاتی ہیں ملک میں زچگی کے دوران پیچیدگیوں کی ایک وجہ کم عمری میں شادی بھی ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو عمر اس کی چھوٹی ہوتی ہے اس مرحلے پر ہونے والی عموات میں بڑی شرعہ بیس سال سے کم عمر خواتین کی ہوتی ہے مطلب کہ ان کی شادی بلوغت سے پہلے کرتی جاتی ہے جب وہ بیس سال تک پہنچتی ہیں تو حاملہ ہو چکی ہوتی ہیں جن میں عموات کی بڑی شرعہ ہے کم عمری میں شادی کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں عورتوں پر تشدد کے واقعات بڑھ جاتے ہیں دوسرا صحت پر اس طرح کی اثرات پڑتے ہیں کہ بچوں کا جسم تیار نہیں ہوتا اور نتیجہ دن پیدا ہونے والے بچے کا وزن بہت کم ہوتا ہے پھر ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے ان سب عوامل کو دیکھنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ ان کا براہ راست تعلق کم عمری میں شادی سے ہے کم عمری میں شادی کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی عموماً منقطع ہو جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی کم عمری میں لڑکیوں کی شادی کی بلند ترین شرعہ ایک سنگین صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے اس رجحان میں کمی کا اہم ترین حل لڑکیوں کی تعلیم کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تمام بچیوں خاص طور پر جو دہات میں رہائش بزیر ہیں ان کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے جب بچیاں پڑھائی کا سلسلہ شروع کریں گی تو شادی کا وقت خود با خود اٹھارہ سال بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو اس مسئلے کا جو بنیادی حل ہے وہ تعلیم ہے کم عمری میں شادی کی حوصلہ شکنی کے لیے انتظامی اقتماد بھی ناگزیر ہیں جن میں بچوں کی درست تاریخ پیدائش کا انتراج نہائی ضروری ہے کہ بچوں کی جب تاریخ پیدائش کا انتراج کروایا جائے تو وہ بالکل ٹھیک کروایا جائے ایکوریٹ کروایا جائے پاکستانٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بلوغت کی قانونی عمر اٹھارہ برس ہے عورتوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کم عمری میں شادی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے جو تجاویز بیش کرتی ہیں ان میں اس حد کو اٹھارہ برس تک بڑھانا درست تاریخ پیدائش کے انتراج کو یقینی بنانا اور فرسودہ قبائلی روایات کا خاتمہ ہے جن میں لڑکیوں اور خاتین کو فریق کے مابین سلحہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے صوبہ سندھ اور پنجاب میں سوالے سے قانون سازی تو ہو چکی واضح رہے کہ کم عمری میں شادی کا مسئلہ عالمی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے اور آبادی سے متعلق اکمام متحدہ کے ادارے یو این ایف پی اے کی حال ہی میں جاری کی گئی سالانہ ریپورٹ کا انوان بھی کم سن مائے ہیں